بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے کورس ہے 6411 اور ٹائٹل ہے اس کا فانڈیشن آف ایڈوکیشن ٹھیک ہے پہلے دو یونٹس ہم اس کے کر چکے ہیں آج اس کا تیسرا یونٹ کرنا ہے اور تیسرا جو ہے یہ ہے سائیکولوچیکل فانڈیشن آف ایڈوکیشن دسیس پارٹ ون اور یونٹ نمبر فور پارٹ ٹو اور نام میرا جانتے ہیں محمد طیب یا حکوب یہی ہیں یہ سب لگے یہاں لگتا ہے جس کے ذریعے آپ ہاں پر پکر سکتے ہیں اور یہاں لگتا ہے اس لگتا ہے دسکریپشنے میں ویڈیویو اس کے لیے غزر ملز آپ کو کیاکامش کریں یہاں لگتا ہے بس پہلیں پہلے برنامیں اب اطلب۔ اب آپ کیا ہے کہ جب ہم کی سکولوجی کی بات کریں گے تو اس میں مچوریشن اور موٹیویشن یہ دو ٹرمز آپ نے یاد رکھتی ہیں مچور جیسے ہم کہتے ہیں اس کا مچور بیہیوئر ہے آپ نے بتا نہیں مچور پان کب آئے گا کیا مرتب ہوتا ہے جس ایج کے لحاظ سے جو ڈیویرکمنٹ ہونی چاہیے وہ کیسی ہے اور دوسرا آپ کا موٹیویشن ہو جاتا ہے سیکنڈلی لرننگ ملٹائی سینسری پروسس یعنی اس میں بہت سے سینسز آپ کے استعمال ہوتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے جو ہیومن لرننگ ہے یہ اوپن سسٹم ہے ہم اس کو رسٹریکٹ نہیں کہہ سکتے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ یہ کی طرح سکھیں گے اوپن سسٹم ہے اور ہائیلی انڈویجوال ہے یعنی ہم نے انڈویجوال ڈیفرنسز کو دیکھنا ہے ایک تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے دوسری بات یہ ہے کمپلیکس آرگینک پروسس ٹھیک ہے کمپلیکس کیس طرح ہے ایک تو اس میں انویرمنٹ اس کا بھی آپ کا اثر ہوگا اس کے مطابق وہ چلے گا اور اسی سے جو کئی ایسے طریقے ہیں جس کے وجہ سے انسانی بیہیوئر یا انسانی لرننگ وہ مختلف ہوگی یعنی بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو اس پہ زور دے رہے ہیں جو اس کو افیٹ کر رہے ہیں یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہم نے مائن میں رکھنے ہیں اوبجیکٹیوز کونس ہیں جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ جب بھی آپ کو یونٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوبجیکٹیوز دیکھا کریں کہ آپ نے کیا کیا چیز سیکھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو لرننگ کا پتا چل جائے گا کہ لرننگ ہے کیا اور لرننگ اور میچوریشن میں کیا فرق ہے جس ماحول میں بھی بچہ بچہ means learner جس ماحول میں بھی وہ رہتا ہے اس کا جو میچوریشن لیول ہے لرننگ لیول ہے وہ اس سے موڈیفائی ہوتا ہے اور اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھیں کہ جو میچوریشنل پروسیس ہیں یہ ٹیچر کے انفلوینس اور کنٹرول سے باہر ہیں ٹھیک ہے یہ انٹرنل ہوتے ہیں انیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی ہاتھ تک ہم ان کو کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں ایک ڈائریکشن دکھا سکتے ہیں لیکن ایکچولی یہ پروسیس جو پڑھانے والا ہے یا جو اس کو گائیڈ لائن دینے والا ہے اس سے باہر ہے سام ٹائمز آپ کو بڑی چھوٹی عمر کے بچے بہت زیادہ مچور نظر آتے ہیں یعنی ان کا رہنے سینے کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا انداز ان کے ڈریس کا انداز باتجیت کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے اور سام ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کی عمر کافی زیادہ ہے لیکن اس میں وہ مچورپن وہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے اب لرننگ جو ہے یعنی یہ دو ٹرمز آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا لرننگ کیا ہے لرننگ کے ایک کانشیس ایفوٹ ہے یعنی آپ اس کو سکھا رہے ہیں اور مچوریشن کیا ہے یہ انٹرنل ہے ٹھیک ہے یعنی کسی ہاتھ تک مچوریشن ٹھیک ہے آپ اس کو ایک ڈیریکشن پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ٹوٹلی کنٹرول ہوگا لیکن لرننگ میں کسی حد تک ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ایزا ٹیچرز سو لرننگ کے ساتھ پروسسس ان ہیومن بیہیوئیر ایٹ اکرز ان ایوریٹھنگ ویڈو آر تھنگ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جو بھی چیز ہم سوچتے ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارا بیہیوئیر ہے ٹھیک ہے اور لرننگ جو ہے یہ آپ کا ایک پرمنٹ چینج ہوتا ہے جب ہم اس کو کسی بھی چیز کی لرننگ کہتے ہیں ایٹ میز کہ یہ پرمنٹ چینج ہے آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی یہ سکل آپ کو آگئی اور یہ آپ کے پاس موجود رہے گی ٹھیک ہے یہ لرننگ ہے اسی طرح یہ ہے کہ جو چینج ہوتی ہے چینج ان بیہیوئیر وہ آپ کے ورس بھی ہو سکتی ہے بیٹر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بیٹری کے لیے بھی ہو سکتی ہے برائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے پوزیٹیو سینس میں بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو سینس میں بھی ہو سکتی ہے اور جو لرننگ ہوگی وہ آپ کی پریکٹس اور ایکسپیرینس سے آئے گی ٹھیک ہے مچوریشن پریکٹس اور ایکسپیرینس سے نہیں آتی یہ انیٹ ہوتی ہے لیکن لرننگ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کسی بھی چیز کی پریکٹس کریں گے آپ اس میں مچور ہو جائیں گے اور لرننگ جو آپ کی ہے یہ پرمنٹ ہوتی ہے اپنی نیچر میں جیسے پہلے میں آپ کو ایزمپل دی کہ جو چیز آپ سیکھ چاہتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں ایک بچے کو آپ نے سکھا دیا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی سلام کر رہے ہیں وہ ساری زندگی سلام کرے گا آپ نے ایک حیبٹ ڈال دی رات سونے سے پہلے دانت برش کر کے سونا ہے وہ اس کی حیبٹ بن جائے گی ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ لرننگ کے ایک ایسا پروسس ہے جس میں کوئی بھی پرسن ہے سٹوڈنٹ ہے پیرنٹ ہے اپنے آپ ہے تو وہ انویرمنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور اس انویرمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیہیوئر میں چینج جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا بیہیوئر کیا ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے اب اس میں ہم نے کیر کے چیز دیکھنی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ پرسن یعنی جو آدمی ہے جو بچہ ہو سکتا ہے لرنر ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو بات ہے پرسن آگیا ہے کہ اس کا انٹریکشن کیسے ہے تعلق کیسے ہے پھر ماحول کیسا ہے اور اس کے رویہ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیسی ہیں تو کائنلی سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی اس پر اپروڑ کی جائیں گی اور ہوفیلی آپ کچھ نہ کچھ ہی سے سیکھ رہے ہوں گے اب لرننگ اور میچوریشن میں کیا ہوتا ہے جو بیہیویئر آپ کو ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ یہ بیہیویئر آف لرننگ یعنی جو بھی آپ کا رویہ ہوگا جو سیکھا جا رہا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اگلی بات یہ جو آپ کا بیہیویئر ہے یہ پریڈکٹیبل ہے یعنی جو بھی آپ کا رویہ ہے جو بھی چیز آپ نے سیکھی ہے ہم ایک اس کا اندازہ کر سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کسی فرد کو آپ کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر اس طرح کا ہوگا سام ٹائمز آپ کے بیہیویئر وہ اوپنلی شو ہوتے ہیں اور سام ٹائمز اوپنلی شو نہیں ہوتے ہیں یعنی سام ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ کلاس میں جاتے ہیں ایک بچہ ظاہر آپ کو لاغ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ میز اویڈینٹ ہے آپ کلاس سے باہر جاتے ہیں اچانک کلاس کے اندر آتے ہیں تو وہ ٹوٹلی اوڈینٹ بیہیویئر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہیویئر جو ڈسپلے ہوگا وہ آپ کا اوپنلی بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا سیکرٹلی بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ آپ کو اوپنلی اکنالج نہیں کیا جاتا اوپنلی اس کو ڈسپلے نہیں کیا جاتا اب بیہیویئر کے کریکٹریسٹکس کیا ہیں اس کی خصوصیات کیا ہے پہنی تو بات یہ ہے کہ جو بیہیویئر ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی جب آپ ایک پراپر ماحول دیں گے گائیڈنس دیں گے تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اسی طرح بیہیویئر اپروپریئٹ بھی ہو سکتا ہے ان اپروپریئٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نسال کے طور پر اس موقع کے لحاظ سے شادی کی تقریب ہے اب وہاں پر کوئی ایسا رویہ رکھے ایسا بیہیویئر کرے کہ جو اس تقریب پر مناسب نہ ہو رویہ تو اس کا ہے لیکن گیا ہے کہ یہ اس کے مطابق اپروپریئٹ نہیں ہے اور اسی طرح جو بیہیویئر ہے اس کو آپ ان لرن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی عادت ہے کوئی ایسی خاصیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے یا آپ اپنے لرنرز ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ان لرن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ناو لرننگ اور میچوریشن میں میچوریشن میں ہیومن ڈیویلپمنٹ اس کو ڈیفرنٹ اسپیکٹس دیے جاتے ہیں یہ آپ نے لفظ یاد رکھنے ایک ہے فیزیکل فیزیکل میز باڈی ٹھیک ہے ہمارے جسم سے متعلق جس میں جو بھی تبدیل ہی آ رہی ہے جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ ساری کساری this is called as physical آگے ہے کاؤگنیٹیو کاؤگنیٹیو ہوتا ہے کہ آپ کی thinking ability کیسی ہے ٹھیک ہے پھر personal development میں آپ کی personality آ جاتی ہے اور last way آپ کی social development it means that how you are dealing with other people کسی بھی situation میں آپ کی دوسروں کے ساتھ dealing کیسی ہوتی ہے یا کسی بھی situation میں آپ کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خوش ہیں آپ حوصے میں ہیں آپ ماحول کے مطابق فوراً ایڈاپٹ کر جاتے ہیں تو یہ ساری this is the social development ٹھیک ہے آگے اس میں learning and maturation next other changes are brought with one's interaction with the environment جس قسم کا ماحول ہوگا اس میں تب دینی آئیں گی ٹھیک ہے اس میں persons social development یہ اس کا حصہ ہیں اور maturation ہو interaction ہو تو it plays an important role in these areas of development یعنی اس میں environment آپ کا بہت زیادہ important role play کرتا ہے اب اس میں ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ تمام بچوں کا process of maturation وہ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے ایک example دی گئی ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ تمام بچوں کا process یا جو ان کا pattern ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کی timing مختلف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ایک example دیا for example if a child is learning to walk تو کیا کرے گا سب سے پہلے وہ creeping کرے گا پھر crawling کرے گا پھر ہلکا سا ہلکا سا کھڑا ہوگا پھر چیئر یا ٹیبل کو پکڑے گا پھر اکیلا کھڑا ہوگا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا لڑکھڑائے گا اور آہستہ بات کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ پھر وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دے گا یہ walking word ہے wheeling لکھا ہوئے it is the walking ٹھیک ہے تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور then اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی یہ ایک process ہے اب کیا ہم نے بات کی ہے یہ process same ہے pattern same یعنی ہر بچہ یہی کرے گا سب سے پہلے creeping پھر crawling پھر پھر کھڑے ہونا پھر پرسی ڈیبل کو پکڑنا پھر اکیلے کھڑے ہونا اور چلنا process یہی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ سال کا ہو جائے ڈیڑھ سال کا ہو جائے اور ابھی تک وہ صرف crawling ہی کر رہا ہو ٹھیک ہے sometimes یہیں کچھ issues کی وجہ سے کچھ factors کی وجہ سے یہ کام لیٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن جو تھوڑا بور ڈیلی ہے it is normal اس میں کوئی پریشان ہونے کی پہلی بات یہ ہے what major changes in cognitive function occurs as children pro کہ بچے جوں بھی ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو cognitive function میں کون کونسی تبدیلیاں آتی ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کی سمجھ میں ان کی thinking میں کون کونسی تبدیلیاں آتی ہیں اب تبدیلیاں آگئیں دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجوہات کیا ہیں which factors what factors account for these changes یعنی ان factors کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں then اس میں next آپ کا آگیا okay so یہاں پہ آپ کا different theories discuss ہوئی ہیں پہلی آپ کی پیاجے کی ہے تو وہ کیا کہتا ہے problem solving and give attention to perception memory fantasy or dreaming ٹھیک ہے یہ پہلی theory ان کی آگئی ہے اور دوسری جو آ جاتی ہے اس کو information process approach کہتا ہے it means کہ آپ کا perception یعنی کسی چیز کے سوچنے کا انداز آپ کیسے آپ meaning اس لفظ کو دیتے ہیں evaluate کیسے کرتے ہیں rules کیسے کرتے ہیں تو یہ دوسری approaches میں آ جاتی ہے now these are the four stages چار stages ہیں آپ نے zero to eighteen month sensory motor اس کو کہتے ہیں eighteen سے seven pre operational کہتے ہیں seven to twelve concrete operational کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بارہ سال سے اوپر formal operational stage یعنی ایک اس میں پختگی آ جاتی ہے اور formal operational stage کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے مختلف stages کو دیکھنا ہے یعنی بچے مختلف stages میں کس طریقے سے ان کی development ہوتی ہے کیسے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ human infant جو انسان کا نوزائدہ بچہ ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھا ہوتا ہے کہ sometimes ایسا لگتا ہے کہ بڑا جلدی اس میں تبدیلی آ رہی ہے ٹھیک ہے overnight تبدیلی اس میں آ جاتی ہے یعنی خود جیسے آپ دیکھیں تو اس میں تبدیلی ساری آ رہی ہوتی ہے sometimes پتا بھی نہیں جاتا بچہ کیسے چھوٹے سے بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اور اگلی بات اس میں یہ ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے وہ اپنے آپ اس ماحول سے نکال نہیں سکتا تو ان کو جانچنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے جس پہ ڈیفرینٹ فیکٹرز بھی انفرینس کرنا ہے وہ فیکٹرز سے بھاگ بھی سکتا ہے ان سے نکل بھی سکتا ہے تو اس کے برقس کیا کہ یہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں اس کو نوٹس کرنا آسان ہے آگے جیدہ پری سکول بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ چونکہ بڑھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے انفرینٹ فیکٹرز وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور دیفرینٹ آج دیفرینٹ فیکٹرز اس پہ انفرینس ہو رہے ہیں تو اس وقت بیہیویر زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور لرنگ اپرچونٹ جیسے نمبر ایکسپرز سجیسد چلڈرن گو تھو کریٹیکل پیریڈ دیورنگ ویچ لرننگ اپرچونٹ تو یہ کریٹیکل پیریڈ اس کو کہا گیا ہے بچوں کے بیہیویر چینج ہونے کے لحاظ سے یا سیکھنے کے لحاظ سے اب بچے چلے گئے جب وہ بڑے ہو گئے اب ان کے انڈویجول ڈیفرینس مختلف ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے سام ٹائمز ہوتے نا بچے بچپن میں تقریبا ایک ایسے دکھائی رہے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو اس میں انڈویجول ڈیفرینس آ رہے ہوتے ہیں اور پیرنس ہوتے ہیں جس میں کیوں تبدیلی آگئی یہ تو ایسا تھا یہ اتنا زیادہ بدل گیا ٹھیک ہے تو ایسے نیچول پروسس اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے جون جو بچے بڑے ہوں گے تو ان کا سیکلوجیکل ان کی گروت بڑھ دی ہے جب ان کی گروت بڑھ دی ہے فیزیکل سیکلوجیکل تو اسی کے لحاظ سے ان کے ڈیفرینس بھی مختلف ہوں گے اور ان کے اچیومنٹ لیولز وہ بھی مختلف ہوں گے ٹھیک ہے مثلا یہ کبھی بھی نہیں کہنا سارے بچے کلاس نائن کے بچے ریڈ سپوس کلاس نائن کے بچے ساب جو ان کی پروگرس ہے کسی بھی شعبے میں پڑھائی میں واقعی ان کے سوشل لائی میں یہ ایک جیسی کیوں نہیں ہیں پرسنل ڈیفرینس اور بینگ ٹیچرز سے بتایا گیا بچوں کے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں اور آپ کس طریقے سے بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے لئے نیکسٹ دیکھئے اس کے ریکارڈنگ میں انشاءاللہ ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے اچھا اب بچوں میں دوسری بات ہوتی ہے جون بچہ بڑا ہو اس کو کس طریقے سے میجر کرنا ہے اور ان کی سکیلوجیکل گروت کتنی چاہ رہی ہے ان سکیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان کی میجرمنٹ کی جائے گی دوسری بات یہ کہ میجرمنٹ ہوگی کیسے پہلی چیز ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ٹھیک ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ان کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے بچوں کو ڈیفرنٹ سیچویشن دی جاتی ہیں اور اس طریقے سے یہ پہلی چیز ہے پھر سوشل میچورٹی ان کی چیک کی جاتی ہے ریڈنگ ریڈینس دی جاتی ہے اکیڈیمی اچھویمنٹ ہیں اور اموشنل میچورٹی یہ بھی دیکھی جاتی ہے اموشنل جو چیز آپ کی چیز کے حلاف گروہ بندہ اور ایک نہیں کر رہا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے لیکن کس حد تک غصہ کرنا ہے کس پہ کرنا ہے اس کو اکسپریس کیسے کرنا ہے یہ ہماری اموشنل کنٹرول یا اموشنل سیکھولوجی اس چیز کا امتحان ہے اگر ہم پراپرلی اس کو منیج کر رہے ہیں تو اموشنل ہم مچھول اور اگر اندہ دھن دھن جذبات ہم پیروی کرتے جا رہے تو پھر کیا ہوگا اس کا مطبع ہم اموشنل مچھول نہیں ہوئے تو اس کی مثال دی جاتی ہے انسانی جسم اور روح کی انسانی جسم اور اس کے جذبات کی وہ کہتے جو جذبات ہے یہ گھوڑے کی مانند ہے اور انسان گھڑ سوار کی در ہے ٹھیک ہے اب گھڑ سوار کا کیا کام ہے وہ گھڑے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے مرضی ہے کبھی اس کو آہستہ چلائے گا تیز چلانا چاہتا اس کو تیز جلائے گا لیکن اگر انسان کمزور اور گھوڑا اس کو چلائے گا ٹھیک ہے نا انسان نکل جائے گھوڑ سوار کمزور ہے تو گھوڑا اس کو جس مرضی دیریکشن میں لے جائے جہاں مرضی اس کو گرا دے یہ بے بس ہے تو سیمیلرلی ار ایموشنل ہیلتھ کانٹس آلوٹ اور اس کے لیے کہا کہ ہمیں ایموشنل سٹرانگ ہونا چاہیے سو ہماری سو سو ایموشنل ایموشنل آلوٹ آپ یہاں پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ پوائنٹ سب کو کلیر کر دی جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو